مائی فرینڈ، آہ، یو نو، ان وٹ آئی بلیف آہ، آہ، آئی ڈیاز دینے سے آہ چیزیں حل نہیں ہوتی بلکہ آئی ڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے سے چیزیں حل ہوتی ہیں اگر آپ کوئی آئی ڈیا کریئٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کام کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں اور اس کو سرفیس پر لاتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو تب مزہ آتا ہے ہمارے ہاں کہیں پہ بھی کسی آرگنائزیشن میں، گورنمنٹ میں آئی ڈیاز دینے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، نئی نئی چیزوں کے ساتھ آتا ہے لیکن جب آرگنائزیشنل کام آتا ہے، جب اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں، اسی لیے چیزیں نہیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ آئی ڈیا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن انڈ آف تا ڈی ہو جانا چاہیے اسی طرح پاکستان میں چھوٹے شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے فیسٹیول ہوں، آویرنیس کے، میڈیکل پروگرام ہوں، آویرنیس کے، ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پروگرام ہوں، آویرنیس کے لیے اور اس کے لیے ایک پوری ٹیم ہو، لوگ مل کے کام کریں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے سپوز ہم کوئی شو کرتے ہیں یا بزنس پلان کرتے ہیں یا کوئی فیسٹیول کرتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں کیونکہ پاسٹ تھرڈی ایئر کیونکہ جب میں اپنی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی چلاتا تھا جو بھی آئیڈیا میں پلان کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ وہ ہو جائے اور جب وہ ہوتا تھا اس سے آپ کو اپنی تو آپ کو تو سیٹسفیکشن ملتی ہے پلس بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو سارے ینگسٹر آئیں بیٹھتے ہیں پلان کرتے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی اچھا آئیڈیا ہے لے کے آئیڈیا چاہے فلم بنانا چاہتے ہیں چاہے فیسٹیول کرنا چاہتے ہیں چاہے کوئی پل بنانا چاہتے ہیں کوئی ڈیم بنانا چاہتے ہیں ملک کے اندر ترقی لے کے آنا چاہتے ہیں یا کوئی نئی انوینشن کرنا چاہتے ہیں کوئی جہاز بنانا چاہتے ہیں گاڑیاں بنانا چاہتے ہیں کریں سوچیں لیکن کہ یاد رکھے گا جب انسان کسی چیز کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستے کھول دیتے ہیں ہر طرف سے آپ کو مدد ملتی ہے اور انڈ اف تا ڈیپ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کر لیتے ہیں بیٹا ہے اسی چیز کی نیت ہے اور اللہ بیٹا ہے جو ہماری مدد خود کرتے ہیں اور اپنی حالت خود چینج کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے حالت چینج نہیں کرتا جو اپنی حالت چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں شکریہ باٹیٹ سوچیں اور اس پہ کام کریں